اسلام علیکم دوستو کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے اور یہ گلگل بلستان میں بھی اس وبا کا سامنا ہے یہاں کے مکینوں کو یہ ایک ڈیزاسٹر کی شکل اختیار کر چکی ہے لیکن زندہ قومے وہ ہیں جو ڈیزاسٹر کو اپرچونٹی میں بدل لیتے ہیں یہ اس موقع کو ہم نے کیش کرنا ہے چونکہ کائنات کی ہر ذرے میں ہر وبا میں ہر توفان میں دو قسم کے پراسپیکٹیوز ہوتے ہیں اور اس کے دو روخ ہوتے ہیں ایک مصبت ہوتا ہے ایک منفی ہوتا ہے اس وائرس کے مصبت پہلوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ایک جانب سے اس وائرس نے خوف میں مبتلا رکھا ہے لوگوں کو اور اس وائرس سے زیادہ اس کا خوف ہے آج جو لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے اس خوف سے نکلنے کی ضرورت ہے خوف ویسے بھی ایک زندہ انسان کو اور اس کی حوصلوں کو پست کرتا ہے اس کی حوصلوں کو تباہ کرتا ہے برباد کرتا ہے خوف ایک جیتے جاگتے انسان کو برباد کرتا ہے خوف ایک صحتمن انسان کو وہم میں ڈال سکتا ہے خوف آپ کو معاشرے کے اندر آپ کے آپ کی قوت مدافعیت کو کمزور کر سکتا ہے اور یہ جو خوف ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کتنی بیماریاں ہیں اس ملک میں جن کا ہمیں سامنا ہے کتنے لوگ مختلف موزی امراض سے آہ داغ مفارکت دے چکے ہیں کتنے لوگ روز کینسر سے آہ دل کی امراض سے اور مختلف قسم کی موزی امراض سے مرتے ہیں یہ کرونا آہ اس اس طرح کی ایک وبا ہے کہ یہ پھیل جاتی ہے یہ انٹرکشن سے پھیل جاتی ہے یہ مل ملاب مل جول سے پھیل جاتی ہے یہ تھوڑی alarming situation ہے تو ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سوارس کی positive پہلو کو لے کر ہم آگے بڑھیں یہ جو lockdown ہے حکومت کے جانب سے کیا گیا ہے یہ صرف عوام کے بہبود کے لیے ہے عوام کے زندگی بچانے کے لیے عوام کو prevent کرنے کے لیے ہے ان کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو زندگی دینے کے لیے ہے اور حکومت کے جانب سے جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں ان کو support کرنا عوام کی ذمہ داری ہے وہ اس لیے ذمہ داری ہے کہ یہ یہ اقدامات آپ کے لیے ہے عوام کے لیے ان لمحات کے اندر لاک ڈاؤن کے دوران گروہ میں بیٹھے رہے ان لمحات کے اندر اچھی کتابیں پڑھیں آپ isolate ہو کے آپ فاصلوں میں بیٹھ کے آپ محبتیں باٹیں آپ آس پاس دیکھیں کہ کتنے دادار اور مستحق لوگ ہیں ان کے ہاتھ باٹیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں ان میں محبتیں باٹیں ان کو قربتیں دیں اور ان کے زندگی میں آسانیاں پیدا کریں فاصلوں پہ بیٹھ کر محبتیں باٹیں فاصلوں میں بیٹھ کر انسانی تقاضوں کو پورا کریں فاصلوں پہ بیٹھ کر آپ ایک جیتے جاگتے معاشرے کے فرد ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے گروہ کے اندر رہتے ہوئے آپ آپ اس کو ایک موقع میں بدلیں آپ ان لوگوں کو جو زندگی کے گہمہ گہمی میں وقت نہیں دے پا رہے تھے آپ ان چاہنے والوں کو وقت دے آپ ان کے ان کے ساتھ بیٹھیں آپ ان کے لئے ٹائم دیں آپ اپنے بچوں کے لئے ٹائم دیں آپ کتابیں پڑھیں اور جب بھی آپ باہر بھی لکھ لیں تو آپ احتیاطی تدابیر کے ساتھ لکھ لیں اور بے شک آپ اپنے سوشل انٹریکشن کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں ایک انسان معاشرے کی ضرورت ہے اس لئے آپ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ آپ آپ اپنے اللہ کے سامنے گرگڑا کے اللہ کے سامنے پیش کریں روجو کریں اس رب کائنات سے جو خالق ہے کل ہے جس کی عمر سے فنا اور بقا کے فلسفے ملسلک ہیں اور جس کے ساتھ زندگی کی تمام زندگی کی ساتھ سے جڑی ہوئی ہے جس کا عمر اس کائنات کے پیدا کرنے میں اور فنا کرنے میں ہے جس کی ہم سمجھ رہے تھے کہ کائنات کہاں پہنچی ہے سائشتہ کتنی ترقی کی دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی لوگ ترقی کر گئے چاند تک مریخ تک انسان پہنچ گیا لیکن ایک معاملی جھٹکے نے ہمیں یہ بتا دیا کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے آپ کے اسواب کچھ بھی نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہ وہ طاقت جو جس کا عمر بقا اور فنا ہے اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے لیکن اس رب کریم سے رجوع کریں کہ ہم نے معاشرے میں ہم نے سماج میں ظلم اسطم کا بازار گرم کیا ہوا تھا ہم ملاوٹ کرتے ہیں ہم انسان کو انسان سے دور رکھتے ہیں ہم نے انتہ انتہ ان انسانی تقاضوں کو چھوڑ دیا تھا اور ہم اس نہش پہ پہنچے تھے کہ ہم نے فطرت کی خلاف چلنا شروع ہوئے تھے جب انسان فطرت کی خلاف سفر شروع کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وائرس کے جھٹکے کو محسوس کرتے ہوئے خوف سے باہر نکلیں اللہ سے رجوع کریں اور اپنے لوگوں کو وقت دیں اور فاصلے میں رہتے ہو لوگوں کو وقت دیں انسانیت کی اندر رہتے ہوئے محبتیں بھاٹیں اپنے کتائیوں پہ آپ توبہ تائب ہو کے آگے بڑھیں اور حکومتوں کی جو اقدامات تھے ان کو سپورٹ کریں اور یکجہ ہو جائے لوگوں کو آپس میں ملنے کی ضرورت ہے یکجہ ہونا ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے اور اتحاد کو فروغ دیتے ہوئے آگے بڑھیں انشاءاللہ یہ وبائی بھی ٹل جائیں گی یہ یہ جو آزمائش ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گی اور ہم جیتے جاکتے باشرے میں ایک نیا سفر جب شروع کریں گے تو پھر ہم کے ہماری اندر تبدیلیاں بھی آنی جائیں اور انشاءاللہ وہ سفر ہم شروع کریں گے sıkGu childhood ہماری اندر تبدیلی تک ہماری اندر تک